جعوید لطیف صاحب مجھے فرمائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی آج پاکستان کے عوام کو مہنگی مل رہی ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں آپ لوگ انہیں معاہدے کیے تھے جس کی وجہ سے بجلی آج ہمیں مہنگی عوام کو بیچنی پاڑی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے جب منسٹر پیٹرولیم کے طور پر عوضے کا وہ اٹھائی تھی ذمہ داری تو تب ایک روپیہ بھی گردشی کرزہ نہیں تھا گیس کا لیکن جب انہوں نے چھوڑا تو ایک سو ستاون عرب روپیہ کا گردشی کرزہ تھا تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ باؤنسر تو ماریں گے کیونکہ وہ سپورٹسمن رہے اور اگر آپ ننگی اور گندی گلیاں دیں گے تو اس کا جواب بھی پھر اسی طرح سے آئے گا آپوزیشن کیا کہتی ہے اس کے جواب میں دیکھیں میں عرض یہ کرتا ہوں آپ نے میرے یہ لیے سانی پیدا کی اردی جو میں باتیں کہنا چاہتا تھا وہ اپنے بیانیے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں وہ باتیں کہیں اور اس کا کافی حد تک ان کو حق حاصل ہے وفاقی وزیر صاحب وفاق چوہزی صاحب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں احتشام صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بجلی گیس کے ریٹس کا تعلق ہے ہم نے مہنگے معاہدے کیے تو اس وقت بجلی سستی کیوں تھی اور اگر ہم نے وہ معاہدے کیے اور آج قوم بھگت رہی ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ پیٹرل کی قیمت اس وقت کیا تھی آج کیوں زیادہ ہے جہاں تک گردشی کرزوں کا تعلق ہے یا گروتھ ریٹ کا تعلق ہے تو احتشام صاحب جو غریب آدمی ہے جو دو وقت کی روٹی کو اس کی لالے پڑے ہوتے ہیں کہ صبح کی کھا لی ہے شام کی بچوں کے لیے کیسے لے کے جانی ہے اس کو گروتھ ریٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے حالانکہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے دور میں جب ہماری حکومت گئی تو پانچ اشاریہ آٹھ تھا اور آج کیا ہے مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے لوگ جو تھے کیا اس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے کیا اس وقت گیس بجلی کے یہ ریٹ تھے کیا اس وقت اس طرح کی بے روزگاری تھی کیا اس وقت جو نئے کارخانے لگ رہے تھے اور آج بند ہو رہے ہیں یہ صورتحال سے دو چار تھی اور اس وقت جب ہم آئے تھے پاکستان کے اندر احتشام صاحب لوٹ شیڈنگ کا سامنا تھا پوری قوم کو ریاست کو ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے ہم نے پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا مگر میں ان چیزوں سب کو چھوڑ دیتا ہوں میں ان سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ آج ایک شورٹ سنایا آپ نے پرائم نیسٹر کا وہ فرماتے ہیں کہ جو خاجہ آصف صاحب ہیں وہ ہار رہے تھے اور انہوں نے جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو جو آج کے آرمی چیف ہیں ان کو فون کال کی اور کہا کہ میرا کچھ کریں میں ہار رہا ہوں بھئی مجھے یہ بتا دیں کہ میں سو فیصد اگر احتشام صاحب آج کے پرائم نیسٹر کی بات درست مان لوں تو پھر میں غلط کیا کہتا ہوں پھر اگر وہ ہار رہے تھے تو آج ریزرٹ کیا ہے وہ تو جیتے ہیں آج اس کا مطلب یہ ہوا میں سو فیصد بات مان لوں آج کے پرائم نیسٹر کی کہ خاجہ آصف ہار رہے تھے تو پھر جتایا کس نے اس کو پھر فون کال کس کو کی اس نے بقول پرائم نیسٹر کے میاں صاحب میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ایک سیکنڈ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ آ رہا ہوں فواد چوہی صاحب would you like to respond to that میں آگے آتا ہوں یہ آپ نے امپورٹن بات کی ہے امپورٹن بات کی ہے فواد صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ خواجہ آصف صاحب نے فون کیا تھا یہ تو خود رپورٹ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں خواجہ آصف صاحب سامنے تھے جس میں ان کو یہ یاد کرایا گیا تھا کہ آپ نے جو فونیں کی تھیں اب آپ بہت بڑے بنتے ہیں کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہم تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں یہ کسی نے نہیں کہا کہ ان کی کال کے اوپر عمل درامت ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ہم تو جو پرائم نیسٹر نے بتایا ہے وہ تو اس منت ترلے کا بتایا ہے جو یہ ڈال رہے تھے چیف صاحب کو یا باقی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اور شروع سے ہی ان کا رویہ جو پی ایم ایل این کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کمرے میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں اور یہ باہر نکلتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں یہ بھی ایک اسی زمن میں ایک مثال تھی جو انہوں نے دیئے یہ تو نہیں تھا کہ انہوں کے فون کے اوپر کوئی عمل درامت ہوا ہوا یا ان کی کوئی اتنی حیثیت ہے کہ چیف صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کرنی ہے خواجہ آصف نے اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے وہ تو اپنی منت ترلے کی بات ہے جس کو ریفر کیا ہے پی ایم نے اچھا میا جاویل لکیم صاحب ایک بات جو پرائیم منسٹر نے آج اپنی تقریر میں کی جی آپ فرما آپ جواب دینا چاہتے ہیں دے لیں جی فرمائی اتشام میرا سوال یہ ہے کہ نہ مجھے فون کول کا علم ہے نہ مجھے یہ علم ہے کہ خواجہ آصف ہار رہے تھے اور وہ جیت کے میں بقول پرائیم منسٹر وقت کے جو ہیں وہ آج کوٹ کر رہے ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو وہ کوٹ کر رہے ہیں یا تو اس کی تردید آنی چاہیے وضاحت آنی چاہیے کہ جھوٹ بو رہے ہیں وقت کے پرائیم منسٹر اور اگر تردید نہیں آتی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان فرما رہے تھے پرائیم منسٹر صاحب وہ درست ہے میں مان لیتا ہوں بقول پرائیم منسٹر کے کہ خواجہ آصف صاحب ہار چکے تھے میں جیتے کیوں ایک تو یہ ہے دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ سے خواجہ آصف صاحب خود میڈیا برا کر اون بھی کر چکے ہیں لیکن بارحال میاں جاوید لطیف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلے بھی تقریر کی تھی اور ابھی بھی جو تقریر کی ہے میری اون کر چکے ہیں اون کر چکے ہیں اس بات کو اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے پہلے بھی جو دو تقریر کی تھی اور اس کے بعد کل رات کی بھی جو ان کی تقریر تھی حالانکہ وہ اون ائر تو نہیں ہوئی پیمرہ نے بین کیا وے میاں نواز شریف کی تقریر لائف ڈیلی کاس کرنے سے لیکن خیر اگلے دن پرائی منسٹر صاحب وہ ساری تقریر کا جب جواب دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کے جو مندرجات ہے وہ پاکستان کے عوام تک پہنچ جاتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر کے ذریعے سے تو میرے خیال سے وزیراعظم صاحب کو اس حوالے سے بھی تھوڑی نظر سانی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے ٹیلیویجن چینلز کو کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اور پیمرہ نے ہمیں یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ ان کی تقریر جو ہے وہ آن ائر نہیں دکھا سکتے ہیں لوگوں کو تو پھر میرے خیال میں وزیراعظم صاحب کو بیچ تناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ جب ساری ان کی تقریر کے حوالے دیتے ہیں تو وہ چیز آٹومیٹکلی میڈیا پر آتی تو ہے اس کے حوالے سے